دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے بی اے اوفیشل کینل کو اور دعائیں بیل کے بٹن کو ہماری گیٹر فیلیو سب سے پہلے دیکھیں ہومنگ کرکٹ ٹیم کے سنئر بلے با شوہ ملک نے کہا ہے کہ اگلے ورلڈ کپ تک کرکٹ کھیلنے کی خواہش ہے اس کا انحصار میری کارگردگی پر ہے اگر مستقل مزاجی سے کارگردگی دکھاؤں گا تب ہی وہاں تک جا سکوں گا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اس لیے لی کہ نوجوانوں کو موقع مل سکے کرکٹ کی خدمہ صرف کھیلنے سے ہی نہیں ہوتی بلکہ نیک لڑیوں کو راستہ دینے سے بھی خدمت ہوتی ہے اپنے ایک انٹرویو میں شوہ ملک نے کہا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ صورتحل کی مناظبت سے بیٹنگ کریں کبھی آپ کو کامیابی ملتی ہے کبھی نہیں لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ٹیم آپ سے جو تقاضہ کر رہی ہے اس کے مطابق بیٹنگ کروں دو سال قبل انہوں نے ایک ایسی سیریز کے احتیام پر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی جس میں ان کی ڈبل سینچری بھی شامل تھی ان کے اس فیصلے کو حیرانی سے دیکھا گیا تھا لیکن شوہ ملک کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے پیچھے ایک معقول وجہ تھی عام طور پر کامی ہی کرکٹر اس انداز سے کرکٹ چھوڑتے ہیں اس لیے سب کو حیرت ہوئی تھی کہ ڈبل سینچری بنائی تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں تین سو کے قریب رنج کیے گیارہ وکٹر لی اور ریٹائرمنٹ لے لی لیکن میرے نظرے کرکٹ کی خدمت صرف کھیلنے سے ہی نہیں ہوتی بلکہ نئے کھلاڑیوں کو راستہ دینے سے بھی خدمت ہوتی ہے میں جس ٹیم میں تھا وہ ایک تیار اور پختہ ٹیم تھی میں چاہتا تھا کہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے راستہ نکلے اس ٹیم میں بابر آزم آئے حارس حیل فٹ ہو کر ٹیم میں واپس آئے یہ کرکٹر دس بارہ سال کھیل سکتے ہیں میں نہیں کھیل سکتا اس لیے میں نے ونڈے اور ٹی ٹونٹی اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے شوئے ملک نے اپنے کیریئر میں جو تجربہ حاصل کیا ہے وہ اسے نوجوان کرکٹر کو منتقل کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں نوجوان کھلاڑیوں کو بہت زیادہ حوصلہ مر رہا ہے یہ ٹیم گیم ہے جس میں کسی دن کسی ایک کھلاڑی کی جانب سے اچھی کارکردگی سامنے آتی ہے تو کسی دن کسی دوسرے کی یہ کارکردگی ٹیم کو ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں جیس سے ہمتنار کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہی نوجوان کھلاڑی ٹیسٹ میں بھی جلد اچھی کارکردگی دکھانا شروع کر دیں گے شوئے ملک نے اپنی ویٹنس پر زیادہ توجہ دے رکھی ہے اور اپنی امدہ کارکردگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں میری کوشش یہی ہے کہ میں اگلے ورلڈ کپ تک کھیلوں لیکن اس کا انحصار میری کارکردگی پر ہے اگر مستقل مزاجی سے کارکردگی دکھاؤں گا تب ہی وہاں تک جا سکوں گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ